اسلام علیکم ورحمت اللہ دوست امید اب سبحانہ وسلم کے جیسے کہ آپ نے تھامنیل کے اندر دیکھا مجھ بات کرنے والے ہیں یو ایم ٹی کے آن لین اڈمیشنز کے اعتبار سے کہ یو ایم ٹی کے دو دار میس کے فال کے اڈمیشنز سٹارٹ ہو چکے ہیں ون فورٹی پلس پروگرامز کے اندر اڈمیشنز ہو رہے ہیں آپ اس کے اندر کیسے آن لین اپلائی کر سکتے ہیں اس کے موضوع پر ہم بات کریں گے اور اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں اور ساتھ ہی پہلے گن کے بٹن کو ضرور ریکس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور اس طرح سے آپ ہمارے چینل وزٹ کر کے بھی ہماری دوسری ویڈیوز ایڈمیشنز سے مطلقہ بھی دیکھ سکتے ہیں چلتے ہم اپنی یو ایم ٹی کے ویڈیو کے ٹاپک کے اوپر گوگل کے اوپر ہم نے یو ایم ٹی لکھا اور یو ایم ٹی کے ویب سیٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں پر ہم کیسے اپلائی کریں گے سائن اپ کریں گے اس سارے پروسس ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے والے ہیں تو یہاں پر ایڈمیشنز کی سب سے پہلے ایڈ آف کے سامنے اوپر ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ کو واضح طور پر لکھو نظر آ رہے ہیں ون فورٹی پلس پروگرامز کے اندر ایڈمیشنز ہو رہے ہیں فار دوہزار بیس کے یہاں پر آپ نے جس بھی پروگرام کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو مکمل طور پر ڈیٹیل اس پروگرام کے اعتبار سے مل جائے گی تو ہم یہاں پر جو ہے اسلامی بینکنگ کے پروگرام کے اوپر جا کر آپ کو وزٹ کراتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہاں پر مکمل طور پر ڈیٹیل دی جائے گی یہاں پر ایک تو ہے ڈیٹیل یہاں پر آپ ڈیٹیل کے بٹن پر جا کر اپنی ڈیٹیلز چیک کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہم یہاں پر کیونکہ آنلین ایڈمیشنز کے لیے ہی ڈسکسن کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر جو ہے آنلین ایڈمیشن کے اوپر اپلائی کریں گے یہاں پر اگر آپ پہلے سے یعنی کے سائن ان ہو چکے ہیں تو آپ نے ای میل ایڈریس لکھنا ہے اور پاسورٹ لکھنا ہے اور یہ کوڑ جو آپ کو سکرین پر نظر آیا ہے یہ لکھنے کے بعد سائن ان کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو آپ سائن ان ہو جائیں گے یہاں پر اگر آپ نیو ہیں تو آپ نے نیو ایکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے میں اپنا نام لکھوں گا اور یہ کچھ ڈیٹا میرا سیو ہے نام کے بعد ای میل ایڈریس ہے اور میڈل نیم نہ ہو تو کمپلسری نہیں ہے نہیں لکھنا اور اس طرح سے یہاں پر آپ نے موبائل نمبر دینا ہے یہاں پر جنڈل سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے کنٹری آپ کا پہلے سے سیلیکٹ ہوگا کیونکہ یہاں پر فارنرز بھی آتے ہیں تو آپ جو کنٹری آپ کا ہو وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر کوڈ لکھنے ہیں جو آپ کو سکرین کے پر یہ نظر آ رہا ہے اور سائن اپ کے بٹن کو پر کلک کیا ہم نے یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ای میل ایڈریس پر اور فون نمبر پر جو ہے وہ میسج کر دیا گیا ہے ای میل بھی کر دی گیا ہے آپ وہاں سے سائن لاغ ان کریں یہاں پر آپ کو ای میل آئی ڈی کے اندر لنک دیا گیا ہے اس لنک کے ذریعے سے آپ نے اپنے پروسس کو فردر سٹارڈ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس پاسورڈ کو ٹائپ کرنا ہے یہاں آپ نے جو آپ کو سکرین کے پر کورڈ نظر آ رہا ہے وہ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے سائن ان کے ویڈن کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ آپ کو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ آپ نے سیب اینڈ پروسس کرنا ہے اور یہ سٹارز جو مینشن کیا گیا ہوگا وہ آپ نے لازمی فیل کرنا ہے اور اسی طرح سے ایمیج کا سائز جو ہے وہ آپ کا فور ہنڈر کے بھی سے زیادہ نہ ہو اور اسی طرح سے آپ کی جو وچر کاپی ہو وہ بھی فور ہنڈر کے بھی سے زیادہ کی نہ ہو جو آپ کا سکرین شارٹ آپ نے اپلوڈ کرنا ہوگا پندرہ سوک آپ کا چلان ہوگا اور وہ ایچ بیل بینک کے اندر آپ نے فیل کر کے جمع کرانا ہوگا یہ چلان کی کاپی آپ کو یہاں سے ہی مین جائے گی اور اسی طرح سے یہاں پر آپ کو یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ ونس ٹائم سمیٹڈ جو ہے وہ آپ دوبارہ سے ایڈیٹ ایبل نہیں ہوگی آپ نے سوچ سمجھ کی فیل کرنا ہے اور اس کے لیے ساستار یور اپنیکیشن پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنے یہاں پر جو ہے جو آپ کی فیلڈز ہوں وہ اپنے سیڈیکٹ کرنی ہے الیجیبیلٹی کریٹریہ کے لیے آپ نے یہاں پر کلک کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ اگر الیجیبل ہیں جس پروگرام کے لیے آپ الیجیبل ہوں اس کے لیے یہاں پرا انہوں نے دی ہوئی ہے آپ اپلائی کرنے کے وقت میں لازمی خیال لکھئے گا کہ آپ اگر اس پروگرام کے لیے الیجیبل ہیں تو آپ اپلائی کیجئے گا اس پروگرام میں ورنمہ تو یہاں پر سارے پروگرام 140 جو پروگرامز ہیں پلس میں ان سارے پروگرامز کی ڈیٹیل دی گئی ہیں اب یہاں پر جو ہے آپ نے پریفرنسز سیڈیکٹ کرنی ہے یہاں پر میں آپ کو سمجھانے کیلئے پریفرنسز میں نے آپ پہلے سے سیڈیکٹ کرنی ہے یہاں پر کسی بھی ایک دپارٹمنٹ کے تبارے سے پریفرنسز سیڈیکٹ کر سکتے ہیں ماسٹرز کے تبارے سے یہ ساری پریفرنسز ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیڈیکٹ پروگرامز کے اوپر کلک کرنے ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ پروگرام یعنی کہ جو آپ نے فائل اپنے یعنی ڈیٹیل دینی ہے وہ یہاں پر آپ سیڈیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ لازمی نہیں تھا بلڈ گروپ لیکن میں نے یہاں پر منشن کر دیا ہے ڈومی سائن کا ڈسٹرک آپ نے دینے ہے ڈسٹرک میرا ڈیراغزی خان ہے تو میں ڈیراغزی خان سیڈیکٹ کروں گا یہاں پر آپ نے ڈیٹ آف ورث بھی لازمی دینی ہے ڈیٹ آف ورث کے لیے آپ نے سب سے پہنے جو ہے وہ یہ سیڈیکٹ کرنا ہے اور یہ سیڈیکٹ کرنے کے بعد ڈیٹ اور اس کے بعد آپ کا ایڈی کارڈ نمبر پہلے سے آپ نے سیڈیکٹ کیا ہوا تھا اور ڈی آف ورش بھی لازمی اس جانتی کرسی کے هاتھ اگر آپ آفو سیڈین ہ ہیں تو آپ نے آف کو اس سیڈیکٹ کرنا ہوگا پھر اس کے بعد آپ پر اپنے پاسپورٹ وغیرہ کہ دیل دیں گے اگر آپ آف ایڈین نہیں ہیں تو آپ کو چھیٹے اس کو ктоڑ دیں گے اور اس کاری سے آفو سیڈین ہیں تو آپ کو منشن کرنا ہوگا اگر آپ مسیڈین نہیں ہے تو آپ کو اس کو چھیٹے دیں اگر آپ جو ہماران نمبر پر کے اندر ریپائرمنٹ یعنی کہ آپ ریپائر کرتے ہیں کہ رہنا وہاں پر پسند کریں گے تو یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے میں آپ کو اگر آپ نہیں رہنا چاہیں گے وہاں پر تو آپ اس کو سیلیکٹ اپنا کریں اور یہاں پر آپ نے اپنے پروفائل فوٹو دینی ہے پروفائل فوٹو وہ آپ نے دینی ہے جس کا سائز فور ہنڈر کے بھی سے کم ہو اور اسی طرح سے یہاں پر آپ نے پرمنٹ ایڈریس دینے کے بعد میری ایڈریس جو ہیں وہ یہاں پر سیو ہیں اگر آپ سیم ایزی بھو بھی کلک کر دیں تو بھی ہو جائے گا اور اسی طرح سے کنٹری اور پرووینس پرووینس پنجاب اور اسی طرح سے سیٹی جو ہے وہ نیرہ غزی خان اور یہاں پر ایریا یا ٹاؤن جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں بلوک چھو لس اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر نیچے جو ہے وہ اگر آپ آپ نے کہاں سے سنا آپ اس کے بارے میں بتائیں دیجیٹل میڈیا کوئی بھی ٹیلی فون جہاں سے آپ کو پتا چلا تو آپ وہ بتائیں گے یہاں پر میں نے جو ہے وہ مجھے واتس اپ کے ذریعے سے ٹیلی فون ہی لکھ دیتے ہیں آپ پر اور یہاں پر سورس آف انفرمیشن جو ہے وہ سیڈیکٹ کرنا نازمی نہیں ہے کمپلسری نہیں ہے البتہ اس کے بعد آپ سیو کے پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ فردر پروسس ہمارا جو ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے فردرز انفرمیشن یعنی کہ آپ والد صاحب کی انفرمیشن چاہیے یہاں پر تو یہاں پر نام کا لکھنا ہے یہاں پر آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے یہاں پر موائل نمبر لکھنا ہے کیونکہ میں یہاں پر سمجھانے کی نہیں کر رہا ہوں تو یہاں پر میں اپنا دوسرا ہی نمبر لکھ رہا ہوں آپ اپنے والد صاحب کا ہی لکھیں گے اور کنٹیکٹ پرسن ادر کنٹیکٹ پرسن جو امرجنسی کے اندرہ ویل ہوں تو یہاں پر بھی ہے کوئی بھی آپ اپنے بھائی کا بھی نہیں سکتے ہیں اور یہاں پر رلیشن جو ہے وہ اپنے منشن کرنا ہے کہ آپ پر ان کے ساتھ کیا رلیشن ہے اور یہاں پر آپ نے ایکا فون نمبر لکھنا ہے یہاں پر آپ کو انہیں ویسے بھی منشن کیا ہوا ہے کہ آپ نے نائنٹی ٹو سے سٹارڈ کرنا ہے تو آپ نے پرس نہیں لکھنا تھا سوری اور اس کے بعد ایڈریس اور فون نمبر فون نمبر اگر نہ ہو تو بھی کمپلسری نہیں اور یہاں پر جو ہے آپ نے سیب اینڈ پرسس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہ آپ کی اپلیکیشن خان آپ کے لئے ہے وہ پارٹی پرسنٹ گلیڈ ہو چکا ہے اور سٹیڈی لیول ہم نے اس وقت اوپر اگر آپ کو کچھ ٹیٹیلز معلوم ہو جائیں یعنی کہ آپ نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ دونوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے آگے ایڈ ریکارڈ کرتے جانا ہے ایڈ ریکارڈ کرنا ہوگا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے نیچے آپ کو کھولیفیکیشنز گیت بہت سے پہلے میٹرک پھر انٹرمیڈیٹ پھر بیچلر جو ہے وہ سیلیکٹ کرنے کے بعد سیو اینڈ پروسس بھی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر آپ کا سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ اپلائی ہو جانا ہے انٹر ورک ایکسپیرینس انفرمیشن ایف اینی اور سکپ ٹو نیکس سیشن آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں گے تو میں آپ کو سکپ کر رہا ہوں آپ کو ایکزیمپل ہی بتا رہا ہوں یہ آپ اسی طرح سے ایوارڈ اینڈ آنرز اگر آپ کو ایوارڈز ملے ہوں یا آپ کہیں سے یعنی کہ آپ نے کہیں سے سکولرشپس لی ہوں وہ آپ نے یہاں پر منشن کرنی ہوں گے اگر آپ نے پیپر لکھے ہیں وہ آپ نے منشن کرنا ہے اگر آپ نے نہیں کیا ہوئے تو ایسا آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی تیسٹ پاس کیا ہوا ہے تو وہ آپ یہاں پر سیلیکٹ کریں اور اس کو منشن کریں اگر آپ نے نہیں کیا ہوئے تو وہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر سکپ کرنے کے بعد آپ نے ریفرینس دینی ہے ٹو ریفرینسز کمپلسلی فیل اس کے بعد آپ نے سیو اینڈ پروسسٹ پر کلک کر دینا ہے اور آپ نے جو آپ کی کالپکیشنز ہیں وہ آپ نے یہاں پر فائلز سیلیکٹ کرنی ہے اور فائل سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے پرینٹ چلان فارم کرنا ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کا چلان بن چکا ہے اور اس کے بعد ہی آپ نے یہ چلان پرینٹ دکھوانا ہے یہاں پر فائل چوز کریں گے اور یہاں پر چلان فیل کرنے کے بعد آپ نے چلان کی امیج ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہوگی جو آپ نے فیل کیا ہوا ہوگا اور یہاں پر انٹر ڈباسٹ سلپ نمبر دیکھنا ہوگا اور سیو اینڈ پروسسٹ کو پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس طرح سے آپ کا ایڈمیشن پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہوگا انشاءاللہ کیونکہ ابھی آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہے اور یہاں پر جیسے جیسے آپ فائل چوز کرتے جائیں گے تو آپ کا یہ ایڈمیشن پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا ایڈ اینڈ سیب اینڈ پروسسٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے امید کرتا ہوں آپ کا ویڈیو پسند دیئے گی لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا